ناظرین اگرامی نکیب اللہ مسعود کے والد محمد خان انتقال کر گئے راوالپنڈی میں زیر علاج تھے ان کو بلڈ کے انصر تھا اور کافی عرصے سے وہ راوالپنڈی کے اندر ہی زیر علاج تھے آپ کو یہ اگاہ کر دیں کہ نکیب اللہ وہ شخصہ جو راوانوار کی بھینٹ چڑھا اور راوانوار نے بے دردی سے اس کا انکاؤنٹر کیا بعد میں راوانوار کے خلاف پرچہ درج کیا گیا لیکن آج تک اس کے خلاف کوئی ایک بندہ ثبوت کے طور پر اور غواہ کے طور پر پیش نہیں ہوا آپ کو یہ بتا دیں کہ نکیب اللہ مسعود کے والد محمد خان نے پورے ملک کے اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی اور بڑے بڑے وزراء آرمی چیف پرائم منسٹر نے بھی وعدہ کیا تھا کہ نکیب اللہ مسعود کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے بہرحال انصاف تو نہ ملا لیکن نکیب اللہ مسعود کا والد انتقال کر گیا نکیب اللہ مسعود کے والد کا انتقال نہیں بلکہ پورے جسٹس سسٹم پر دھبا ہے اور پورے جسٹس سسٹم کی موت ہے آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ نکیب اللہ مسعود کراچی میں اور کبھی اسلام آباد میں دکے کھاتے پھرتے اپنے بچے کے قاتلوں کے خلاف لوگوں کو غواہوں کو اکٹھا کرتے لیکن آج بھی نکیب اللہ مسعود کے قاتل باہر دندناتے گھوم رہے ہیں ان کو لوگوں کی سپورٹ بھی ہے اگر سپورٹ نہیں کی گئی تو نکیب اللہ مسعود کے والد کو نہیں کی گئی اگر جھوٹے وعدے کیے گئے تو نکیب اللہ مسعود کے والد کے ساتھ کیے گئے کیونکہ دنیا کے ہر بندے نے نکیب اللہ مسعود کے والد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکیب اللہ مسعود کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے انصاف تو نہ ملا لیکن نکیب اللہ مسعود کے والد اپنے بیٹے کی طرح دنیا فانی چھوڑ کر چلے گئے تگاہ کرتے چلیں کہ نقیب اللہ مسود کے والد محمد خان شہید کو بلڈ کینسر تھا راول پنڈی میں کافی عرصے سے زیر ہلائی آج ان کی حالت بگڑی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی عدرین اگرامی ایک بہت بڑا سوال نقیب اللہ مسود کے والد چھوڑ کر پوری دنیا کے لیے گئے ہیں کیا اسی طرح لوگ اپنے بچوں کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھائیں گے کیا اسی طرح پولیس افسران نقیب اللہ مسود اور اس کے والد کی جان لیں گے اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ نقیب اللہ مسود کے کیس کی پیروی کون کرے گا کیا نقیب اللہ مسود کو حکومت انصاف دے پائے گی کیا نقیب اللہ مسود کے والد جس نے اتنی محنت کی راو انوار جیسے لوگوں کے خلاف اس نے آواز اٹھائی کیا حکومت نقیب اللہ مسود کے والد کی آواز بھن پائے گی بہت سارے سوالات بہت ساری چیزیں چھوڑ کر نقیب اللہ محسود کے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ نقیب اللہ محسود کے ساتھ ساتھ ان کے والد محمد خان شہید کی قبر پر اللہ ہزاروں لاکھوں رحمتیں فرمائے آمین